میرے پیارے بہنوں بھائیو اسلام علیکم آپ کی پیارے بہن پھر سے حاضر ہے اگر آپ کو کوئی بات میری بری لگتی ہے تو میں آپ سے معفی جاتی ہوں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں تاکہ نیکی پھلانے کا سواب بھی آپ کو ملتا ہے رحمت کونین ہم غریبوں کے دلوں کے چین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا علی شان ہے جس میں جس میں عمالت نہیں نہ اس کیا دین ہے نہ نماز ہے نہ ہی زکاة جس نے حرام مال سے کمیز بنا کر پہنی جب تک وہ کمیز اتار نہ دے اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے شان شان نہیں کہ وہ ایسے شخص کا عمل یا نماز قبول فرمائے جس نے حرام کمیز پہن رکھی ہو اب آجائے حرام کمیز سے کیا مراد ہے آپ کپڑے سلواتے ہو جوتی لیتے ہو اگر اس میں ایک رتی بھی ایک رتی ایک تولہ نہیں گئے ایک رتی یا لگا لیں رائی کا دھانا رائی کا دھانا اگر ایک رائی کے دھانے کے برابر بھی اس میں حرام شامل ہے تو یقین مانے آپ کا کوئی عمل کوئی چیز قبول نہیں ہوتی اور آپ کے جتنے بھی عمال ہیں آہستہ آہستہ جھڑ جاتے ہیں نیکی ہیں جھڑ جاتے ہیں اسی لیے بہتین بہنوں بھائیوں اس چیز سے بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہی یقین مان کر یا اپنا مبختہ یقین رکھ کے اس عمل کو جو میں بتانے لگی ہوں کریں انشاءاللہ کبھی رزقی کمی نہیں ہوں گی صرف پرنا اپنے کیا ہے یا وحابو یا وحابو دیکھیں آپ پڑھ رہے ہو یا وحابو یا وحابو یا وحابو فوراں نہ بھول گئے تین بڑھا بڑھا اور بھول گئے ایک بڑھا بھول گئے فوراں یاد آیا پھر بڑھا یا وحابو پھر بھول گئے یقین مانے جو بھولنے کا درمیان کا فاصلہ ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے رزق کے فرشتے جو ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے اس بندے نے تجھے یاد رکھا رزق کے لئے آپ اس کا رزق بڑھا دیں تو آپ کا رزق الحمدللہ برزائے گا یقین مانے کہ ایک دفعہ یا وحابو کہنے کی بہت بہت بڑی میکی ہے اور بہت ہی برکت اور اہمیت ہے اور رحمتیں ہیں بلم دوبالہ رحمت ہے تو یقین مانے چھوٹے چھوٹے وزائفوں کو لے کر چلیں اپنے زندگی کا معمول بنائی آپ وحابو کہیں اور یقین مانے جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ ضرور اگر کسی کے پاس جاب کے لئے جانا ہے نوکری کے لئے جانا ہے تو یا وحابو کہہ کر ایک دفعہ اس کے پر پھوک مار دیں دم کر دیں اس جگہ پر جہاں پر آپ نے قدم رکھنا ہے جہاں پر آپ کا پہلا قدم ہے چھوٹے چھوٹے